کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے موبین اصابلی انتخابات کے اتخاذ کو لے کر جو امپورٹن میٹن چل رہی تھی وہ اس وقت اختتام پذیر ہوئی ہے اور ایک گھنٹے تک یہ میٹنگ کا سلسلہ اندر جاری تھا آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری یہاں پر خود آئے تھے اور ان کے ہمرا جمہو کشمیر پردیس کانگریس کمیٹی کے جو صدر ہیں وہ بھی یہاں پر تھے کانگریس کے ورسٹری نیتا جی امیر بھی یہاں پر تھے اور اس کے ساتھ ہی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ اور میمبر پارلیمان آگا رکلہ اور میمبر پارلیمان میاں الطاف بھی اس سے میٹنگ کا حصہ تھے اور ایک گھنٹے تک لگتار یہ میٹنگ یہاں پر چلتی رہی لیکن میٹنگ ختم ہونے کے بعد ابھی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جو لیڈران ہیں وہ یہاں سے باہر نکل چکے ہیں لیکن آیا میٹنگ میں انہوں نے کیا فیصلہ لیا کیا اس فیصلے کو لے کر کوئی چیز وہ عوام کے درمیان لانا چاہیں گے ابھی تک اس زمن میں انہوں نے بات چیت نہیں کی لیکن لگتار ان لیڈران کے کافلے آپ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رخائی سے باہر نکلتے ہوئے یہ براہراز تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما عبدالرحیم راتھر ہیں جو بھی اس میٹنگ کا خصہ تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی اہم میٹنگ یہ مانی جا رہی تھی خالانکہ اسمبلی انتخابات میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر جو ان میں رسکشی کا سا ماخول چل رہا تھا اور مختلف قسم کی کیا سارایاں پبلک میں کی جا رہی تھی کہ آیا نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا یہ اتخاد کیا ان سیٹ شیئرنگ کے لے کر کہیں پر ٹوٹ تو نہیں جائے گا بکھر تو نہیں جائے گا یا یہ اتخاد کو برقرار رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں کن کچھ سیٹوں پر یہ کمپرومائز کر لیں گے لیکن اس چیز کا ابھی تک تحال ذکر یہاں پر نہیں ہو پایا اگرچہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے لیکن میٹنگ میں کیا فیصلہ جات لیے گئے وہ ابھی عوام کے بیچ ان لیڈران کی جانب سے رکھنا باقی ہیں نہیں کانگریس کے لیڈران نے میڈیا کے ساتھ بات کرنے سے تو انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی نیشنل کانفرنس نے بھی ابھی تک میڈیا کے نمائنوں سے بات کرنے سے انکار کیا ہے ابھی تک انہوں نے چپی سادی ہوئی ہے اور ابھی تک یہ بالکل بھی صاف نہیں ہو رہا کہ آیا سیٹ شیرنگ کو لے کر جو ان میں یہ آج ایک اہم میٹنگ چاہ رہی تھی اس میٹنگ میں کسی چیز پر یہ اتخاد جو ہے وہ برقرار رہا ہے نہیں رہا ہے یا آنے والے جو اسیمبلی انتخابات ہیں ان میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتخاذ رہے گا یا نہیں رہے گا جمہو کشمیر کے یہ اسیمبلی انتخابات کئی معلوم ہیں اہمیت کے خامل ہیں کیونکہ دس سال کے طویل عرصے کے بعد یہ انتخابات جمہو کشمیر میں ہو رہے ہیں اس سے قبل دوہزار چودہ میں انتخابات ہوئے تھے جس کے بعد پیوڈی پی اور بی جے پی کی کوالیشن یعنی اتخاذ والی سرکار بنی تھی جس میں بی جے پی نے ان سے اپنا اتخاذ واپس لے لیا تھا سال دوہزار اٹھرہ میں اور تب سے دوہزار انیس کا اپیسوڈ ہوا جس میں دفعہ تیل سو ستر اور پینتیسے کی منسوخی کر دی گئی اور اس دوہزار چودہ میں ہوئے اسیمبلی انتخابات کے بعد اب تقریباً دس سال کے عرصے کے بعد جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کا بگل بجا ہے اور پچھلی طفعہ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے خوشی کا اظہار کرتا ہے یہ کہا تھا کہ کانگریس کے ساتھ ان کی خوشگوار محول میں بات ہوئی ہے اور اتخاذ ہو چکا ہے لیکن بعد میں یہ قبرہ سامنے آئی کہ اتخاذ میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر کہیں گے ایک جگہو پر نیشنل کانگریس کی جانب سے اور کانگریس کی جانب سے اتخاذ ٹک نہیں پایا اور سیٹ شیئرنگ کا معاملہ جو ہے وہ لٹکتا رہا اور اسی زمن میں آج یہ پروشل میٹنگ یہاں پر ہو رہی تھی اور آل ایڈیا کانگریس کے میٹی کی جانب کے جنرل سیکریٹری از خود یہاں پر آئی تھی اور یہ میٹنگ کا سلسلہ ابھی ابھی یہاں پر اختتام کو پہنچا ہے اب میٹنگ میں کیا فیصلہ جاتی ہے گئے وہ ضرور آپ تک پہنچائیں گے فیلحال یہ تصویریں یہاں سبراہ راست آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینک سویرہ ٹیلی ایسری نگل سے کیمرہ بین جس طرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرہ ٹی جی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر